متحدہ قومی مومنٹ کے بنیاد کراچی میں 1997 کو رکھی گئی اس سے قبل بانی متحدہ کی قیادت میں جامعہ کراچی میں آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹس ارگنازیشن کی بنیاد رکھی گئی جو آگے چل کر ایم کیم کے قیام کی بنیاد بنی آل پاکستان مہاجر سٹوڈنٹس ارگنازیشن کا قیام کا مقصد ادو بولنے والے طالب علموں کے مفادات کا تحفظ کرنا تھا بعد ادھا اس تنظیم نے اپنے دائرے کو وسط دے کر سندھ کی سیاسی جماعت کا درجہ حاصل کر لیا ابتدائی دور میں ایم کیم سے مراد مہاجر قومی مومنٹ تھا جماعت کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے بانی قائد نے جماعت کو سرکاری سطح پر متحدہ قومی مومنٹ کا درجہ دیا اس طرح اپنے دروازے دوسری زبانے بولنے والوں کے لیے بھی کھول دیئے سیاسی دھارے میں آنے کے بعد ایم کیم نے بلدیاتی صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں پر نمائیں کامیابی حاصل کی گزشتہ کئی برسوں سے کراچی کو ایم کیم کا گھر تصور کیا جاتا ہے ایم کیم صوبائی اور قومی اسمبلی میں بھی اپنا سر و سوخ رکھتی ہے ایم کیم نے سن سے باہر اور دوسرے صبح بلخصوص پنجاب میں بھی اپنے دفاتر قائم کیے دوسر آٹھ کے انتخابات میں ایم کیم نے پنجاب سے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے لیے ڈیڑھ سو سے زائد امیدوار کھڑے کیے ایم کیم نے دوسر پانچ کے بلدیاتی انتخابات میں بھی واضح اکثریت حاصل کی اور اپنے ناظمین بنائے کراچی اور ہیدراباد کی میئرشپ ایم کیم کے حصے میں آئی دوسر دو کے انتخابات کے بعد سندھ اور مرکزی حکومتوں میں وہ پانچ سال تک حکومت کا حصہ رہی اور سابق صدر پرویز مشرف کے حق میں آواز اٹھاتی رہی متحدہ قومی مومنٹ کے بانی قائد نے کراچی آپریشن سے قبل خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر کے لندن میں سکونت اختیار کر لی تھی